سرکار ودیشوں میں کالا دھن کا خلاصہ کرنے والوں کو لے کر نرم روک دکھائے گی بھارتی اوڈیوگ پریسنگ یعنی سی آئی آئی کے سممیلن میں کنڈری وطمنٹری ارنو جیٹلی نے کہا ہے کہ کر سدہاروں سے آتنکت ہونے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ انہوں نے کالا دھن سے جنگی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جی ٹونٹی دیشوں کے ساتھ سنجھوتے کی بات بھی کہی اس سے کالے دھن پر پوکتہ طریقے سے روک لگ سکے گی وطمنٹری ارنو جیٹلی نے کالے دھن سے جڑے کانون میں ودیشوں میں رکھے دھن کا خلاصہ کرنے کے لیے اجت ویوستہ کا بادہ کیا ہے وطمنٹری نے کہا کہ بھارتی ارد ویوستہ کو نویش کی ضرورت ہے ایسے میں سرکار سخت کرنیتی نہیں اپنا سکتی اوڈیوگ سنگٹھن سی آئی آئی کے کارکرم میں ارنو جیٹلی نے کہا کہ بھارت میں وید کر کی ضرورت کو کر آتنک نہیں مانا جانا چاہیے وطمنٹری نے ستھر کر پرنالی کی ضرورت بتائی انہوں نے کہا کہ بھارت کو ٹیکس ہیون نہیں بننے دیا جائے گا ارنو جیٹلی نے بکایا کرو کے بھکتان پر بھی ضرورت دیا وطمنٹری کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب قریب سو ویدیشی سنستھاکت نویشکوں کو قریب ساٹھ ہزار کروڑ روپے جمع کرنے کا نوٹس ملا ہے ایسے ویدیشی ساٹھ کروڑ روپے جیٹلی نے ساٹھ کروڑ روپے جیٹلی وطمنٹری نے پچھلے مہینے کالی دھن سے جڑا ویدہیک لوگ سبھا میں پیش کیا تھا اس میں تین سو فیصدی جرمانہ اور تین سے دس سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے وطمنٹری نے وستو اور سیوہ کر یعنی جی ایسٹی پر سمویدھان سنشودھن ویدہیک کو بجٹ ستر کے دوسرے حصے میں لوگ سبھا میں پیش کرنے کی بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ یہ دیش میں کرڈھاچے کو ویوستت کرنے کے لیے مہتوپون سدھاروں میں سے ایک ہے جیٹلی نے کہا کہ ویشک سرپر سرکارے کروں میں پاردرشتہ لانے کی اور بڑھ رہی ہیں ساتھی جی ٹوینٹی کے پرابدھانوں کے تحت سوشنا میں آدان پردان کی ویوستتہ اور مضبوط ہوگی لیکن دیکھنا ہے کہ یہ اوپائے کالی دھن سے نپٹنے میں کتنے کارگر ثابت ہوں گے دلی سے رادی سبھا ٹی وی کے لیے ایک رتی مشرا پر اس پورے مسئلے پر اور باتشیت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ویتمنتی مہد ہے جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں ٹیک سسٹم کی اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں اور اس میں کس طرح کی خامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے بات ہوگی پرانیل شرمہ ہمارے ساتھ ہیں برش پتکار ہیں پرانیل سواگا تھے آپ کا سب سے پہلے تو جو ایک لائن ویتمنتی مہد ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت سختی نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا اس کے سنکت یہ مانے جائے یا جس طریقے کی باتیں کچھ نیتاروپ لگاتے ہیں کہ سرکار بلیک منی رکھنے والوں کو خلاف نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں لیکن آرثی قانون کے لحاظ سے معنی کیا ہے اس کے دیکھیں جو ویتمنتی نے کہا ہے انہوں نے نرمی اس بھوتے پر بتائی ہے کہ اگر یہ جو نیا قانون آ رہا ہے اس کے تحت ابھی بھی لوگوں کے پاس سمیں ہے کہ وہ ڈیکلیئر کر دیں کہ کس کے پاس ویدیش میں کالا دھن ہے لیکن ویدیش میں دھن ہونا بینک اکاؤنٹ ہونا اپنے آپ میں جرم نہیں کیونکہ کئی کٹیگریز ہیں جس میں آپ ویدیش میں خاتہ کھول سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس خاتے میں کا پیسہ آیا کہاں سے اور آپ کے پاس ایک قانونی ضرورت ہے کیا اس خاتے کو کھول کر اس میں پیسے رکھنے کی جیسے ایکسپورٹر ہیں جو ویدیشی نویشک ہیں جو دیسی کمپنیاں ہیں جو باہر کاروبار کرتی ہیں ان کو بھی ظاہر سے بات ہے ان کو باہر اپنا بینک اکاؤنٹ رہنا پڑے گا یہاں کالے دھن کی بات ہے کہ کالا دھن جو آپ نے ویدیشوں میں رکھا ہے اور کالا دھن جو دیش میں رکھا ہے اس پر نکیل کسی جا رہی ہے جو کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ایک وینڈو دی گئی ہے دیکلیویشن کے وینڈو اس کو لے کر سرکار کے منصوبوں پر کئی لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ جو نیا ویدیش ہے یہ کتنا پختہ ہے اور کس طریقے سے بلیک مونی کے اس پورے سسٹم پر شکن جا کر سکتا ہے دیکھیں کچھ حد تک کر سکتا ہے کیونکہ صرف آپ یہ کہہ کے کہ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ باہر ہے آپ دیکلیر کر دیجئے کچھ لوگ کر پائیں گے لیکن جو پورا کالا دھن ہے اس کے ایک پوری چین ہوتی ہے کہاں سے کالا دھن کیوں اپج ہوتی ہے اس اپج کا جو دھن ہے وہ کہاں رکھا جاتا ہے کیا آپ دیش میں رکھتے ہیں کیا آپ ویدیش میں رکھتے ہیں اور دیش سے ویدیش پہنچتا کیسے ہے اور جب باہر پہنچ جاتا ہے تو کہاں رکھا جاتا ہے یہ پوری جو ایک سوچی ہے جو پوری لائن ہے اس پر سرکار کو نظر رکھنی پڑے گی جب تک یہ پوری طرح سے نہیں دیکھا جائے گا تو صرف لوگوں کو کہنے کے لئے کہ آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں صرف اس سے پوری طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو پائے گی اور جب اس مندری یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کا آتنگ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے معنی کیا ہے ٹیکس کا آتنگ کا مطلب ہے کہ آپ زبردستی لوگوں پر ہر چھوٹی چیز پر آپ ٹیکس نہیں لگائیں کیونکہ کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہم کو جس چیز سے آپ کو فائدہ ہوا ہے اس پر ہر چیز پر ہم کو ٹیکس لگانا پڑے گا تو ایک ٹیکس کا ڈر بن جاتا ہے دو بھی دیشی نیوک ہیں کہہ رہے کہ آپ ایک حد تک ٹیکس ہم سے لے لیجے دیشی کمپنی بھی کہتے ہیں کہ دیشی بھی کمپنی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹیکس لے لیجے لیکن ایسا مت لیجے کہ وہ اتنا ہمارا بوجھا بن جائے کہ ہم لوگ خودی پوری طرح سے ڈہ جائیں تو ایک وہ ڈر انہوں نے اٹانینے کی بات کیا یہ پرانا کیس آپ کو یاد ہوگا جس پر پوری ٹیکس 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 کی بات اٹھی تھی ووڈا فون پر کہ ووڈا فون کا جو کاروبار ہوا تھا اس پر کچھ ایسی باریکیوں پر جو انکم ٹیکس بھی بھاگ ہے اس نے پورا کیس لگا دیا تھا کہ اب آپ ہم کو تین ملین ڈالر آپ پاپس کریے لیکن اب سرکار کا کہنا ہے کہ ہم جو پہلے ہو چکا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے وہ ٹیکس ٹیررزم ہے ٹیکس ٹیررزم کا مطلب مانگ لیے دس سال پہلے کوئی ڈیل ہوئی یا پانچ سال پہلے ڈیل ہوئی آج کس نے سو کے جگے اور بولا کہ ہم نے دیکھی ہم کو دھیان آیا آپ نے وہ کئی ہزار کروڑ کی ڈیل کی تھی اب اس پر ٹیکس دو اگر سرکار اس میں نہیں جگی تو اب آپ پرانی چیزوں کو مت اکھاڑیے آپ نئے کانون ایسے بنائیے جس آگے جو بھی ہو اس پر ٹیکس کرے جس سے آج اگر کوئی بھی کاروبار کرے کوئی بھی ڈیل کرے اس کو پتا ہو کہ اگر وہ یہ قدم اٹھائے گا تو اس پر اتنا ٹیکس پڑے گا تو کیا مانا جائے کہ نویشکوں کو ایک جو ڈر تھا اور اس طرح کے ایک اٹموسفیر تھا اس کو صدہار نہیں کی دشا میں یہ پوری قواہ چل رہی ہے کافی حد تک دیکھیں سب سے بڑی ایک جو شکایت نویشکوں کی پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول کریے جس کے بارے میں ہم کو اگلے پانچ سالے دس سال کی ستھی پتا ہو آپ جو بھی ویوستہ بنائیں ویوستہ ایسی بنائیں جس میں آپ ہر سال ہر چھے مہینے میں بدلاؤ نہیں کریں کیونکہ جو بھی پیسہ لگاتا ہے وہ جیسے اگر ہم لوگ ایک انڈیویجول گھر بھی جب خریدتا ہے اپنی پوری جمائی جو کمائی ہے وہ اس کو گھر میں لگاتا ہے اگر ہر دو مہینے میں اگر جو گھر آپ کو بیچ رہا ہے اس میں کوئی قانونی فیر بدل کر دے قائدین نیم بدل دے تو دکت ہوگی اسی طرح سے نویشک بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم کو دس سال کا پوری قانون بتا دیجئے ہم اس کے سہارے چلیں گے لیکن یہ نہیں کہ جیسے ہم نے پہلا قدم رکھا آپ نے دوسری چیز بدل دی تیسرا قدم رکھا آپ نے کچھ اور بدل دیا یہ نہ کریں ایک predictability لائیں جسے ہم اگر کام کریں نویش کریں factory لگائیں نوکریوں بڑھائیں تو ہم پوری سوچ سمجھ کے لگائیں کہ آگے یہ بدلاؤ نہیں ہوگا پرانجل بہت شکریہ تمام تقنیقی پہلوں کو سمجھانے کے لئے شکریہ